شرجیل میمن تقریب سے خطاب کر رہے ہیں خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں گے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کا کیس سپریم کورٹ نے ستائیس اپریل کی سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ چودہ مئے کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے جبکہ عدالت نے سیاسی جماعتوں کو مذاقرات کی ہدایت نہیں کی ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کا کیس سپریم کورٹ نے ستائیس اپریل کی سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہا گیا کہ چودہ مئے کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے جبکہ عدالت نے سیاسی جماعتوں کو مذاقرات کی ہدایت نہیں کی ہے چودہ مئے کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم ابھی بھی اپنی جگہ برقرار ہے سپریم کورٹ نے ستائیس اپریل کی سامات کا تحریری حکم نامہ ہے جو کہ جاری کیا ہے جبکہ عدالت نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی ادایت نہیں کی تحریری حکم نامے میں یہ کہا گیا بات کرتے ہیں امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہے امانت کیا ڈیٹیلز ہیں جی سپریم کورٹ نے ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے سے متعلق درخواد پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے ستائیس اپریل کو چیف جسر پاکستان کے سربرائی میں تین اپنی پیچنے کیس کی سمات کی تھی اور آج چیف جسر پاکستان نے تین صفات پر مشتمل یہ حکم نامہ تحریر کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سمات کے دوران ہی واضح کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ سیاسی مذاکرات کی کوئی حکم یا ہدایت نہیں دے رہی بلکہ سیاسی جماعتوں نے خود کہا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا چاہتے ہیں ٹھیک ہے امانت آپ کا بہت شکریہ